پھر اللہ سبحانہ وتعالی سارے مسلمانوں کی اصلاح کرتے ہیں کیونکہ اس واقعے میں ایک فائدہ کیا تھا؟ کہ بہت سے لوگوں کی تربیت ہو گئی لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ کیوں نہیں جب تم نے اس کو سنا کس کو؟ اس قصے کو، اس جھوٹ کو ظنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ گمان کیا مومن مردوں اور عورتوں نے بِأَنفُسِهِمْ اپنے ہی بارے میں خیراً بھلا، اچھا وَقَالُوْا اور کہا هَذَا اِفْكُمْ مُبِينَ کہ یہ تو بہت کھلا جھوٹ یعنی ہونا کیا چاہیے تھا؟ کہ اسی وقت سنتے ہی تردید کر دیتے کہ یہ بالکل جھوٹی بات یہ تو یقین کے قابل نہیں تو اللہ تعالی کیا سکھا رہے ہیں؟ صحابہ کو بھی اور ہم کو بھی کہ جب ہم کوئی ایسی خبر سنیں کہ جو حقیقت سے بہت دور ہو تو انسان کو وہ سن کے چھپ نہیں ہو جانا چاہیے بلکہ حد تل بسا اس کی تردید کرنی چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا میں یہ نہیں مان سکتی خلاش ایسا نہیں کر سکتا بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے بارے میں ہمیشہ نیک گمان کریں لیکن افسوس یہ کہ عموماً انسان اپنے بارے میں تو اچھا گمان رکھتا ہے لیکن دوسروں کے بارے میں بد گمانی کا شکار رہتا ہے ہوتا نا ایسے دوسروں کے بارے میں یعنی ہمارا رویہ عموماً کیا ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں بد گمانی وہی کام ہم خود کریں تو وہ بلکل ٹھیک ہے اگر کوئی اور کرے تو وہ غلط ہے ڈبل سٹینڈرڈز تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا یعنی تم سے تو یہ توقع تھی تمہیں تو اس طرح کرنا چاہیے تھا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو تم اسے آئیشہ اور سفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بات نہ سمجھتے بلکہ سمجھتے کہ تم خود ہو وہاں کہ اگر تمہارے بارے میں کوئی یہ بات کہتا تو تم اس پر کیا کرتے دیکھئے کہ جب ہمارے خلاف کوئی بات کرے تو کیا ہم چھپ رہتے ہیں ہم چاہتے کہ کسی بھی طرح ہم تردید کریں اور ہمارا دفاع ہو اگر ہم خود تردید نہ بھی کر سکیں اپنے اوپر الزامات کی تو یہ کم اس کم ہم ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی دفاع کر دے ہمارے سے اس الزام کو دھو دیا جائے فرمایا کہ جو تم اپنے لئے چاہتے ہو وہی تمہیں اس وقت ان کے لئے چاہنا چاہیے تھا اب بے انفس ہم کا لفظ جو ہے اس کے دو معنی ہیں انفس ہم سے مراد اپنے مسلمان بھائی اور انفس ہم سے مراد خود ان کے اپنے نفس جیسے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ ایکسپریشن آتا ہے مثلا ایک جگہات ہے لا تلمزو انفسکم خود کوئی اب نہ لگاؤ اب خود کو تو کوئی نہیں لگاتا مراد اس سے کیا ہے اپنے مسلمان بھائیوں پر لا تقتلو انفسکم اپنے آپ کو قتل نہ کرو اس کا ایک معنی تھا یہ خود کشی نہ کرو دوسرا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایسا کام نہ کرو کچھ جو اجتماعی مسلمانوں کو نقصان دینے کا ذریعہ ہو ہلاکت کا سبب ہو سلمو اللہ انفسکم اپنے آپ کو سلام کرو یعنی آغاز کرو گے تو واپس تمہیں کہ جواب میں سلام ملے گا تو گویا تم کسی پیسان نہیں کرے اپنے آپ پہ ہی کر دے عام طرف پر تم سمجھتے ہیں ہم نے سلام کیا تو شاید ہم بڑی چیز بن گئے لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا ہی بھلا کیا تو دوسرے لفظ سمجھئے کہ تم نے الزام کی تردید کیوں نہ کی تم نے اپنے بارے میں نہیں ان کے بارے سمجھا ہے کہ ان کو اپنی جگہ رکھ کر دیکھو اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ افکم مبین ہے اس بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے حضرت ابو عیوب انساری کا کہ حضرت ابو عیوب انساری سے ان کی بیوی امی عیوب نے کہا کہ ابو عیوب تم نے سنا ہے کہ لوگ عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں یہ سب کچھ جھوٹ ہے امی عیوب بتاؤ کیا تم ایسا کام کر سکتی تم اپنے بارے میں سوچو تم ایسا کرو گی اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم ایسا کام نہیں کر سکتی ابو عیوب نے کہا تو پھر سن لو اللہ کی قسم آئشہ تجھ سے زیادہ بہتر ہے اگر تم نے یہ کر سکتی تو آئشہ کیسے کر سکتی تو اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جیسا ابو عیوب اور ان کی بیوی نے کہا آپس کی گفتگو میں باقی سب نے بھی ایسا کیوں نہیں کہا تمام اہل ایمان کا یہی رویہ ہونا چاہیے تھا تو اس میں کیا اصول نکلتا ہے سیکھنے کی بات کیا ہے ہم سب کے لئے سبق کیا ہے کہ جب کوئی کسی کے بارے میں کوئی بری خبر دے آپ کو تو اس سے ثبوت کا مطالبہ کریں اور اس کو سن کر آگے نہیں دہرائیں اور اس کی تردید کریں اور پھر یہاں دیکھیں ایک زن کا لفظ استعمال اور ایک کالو کا لفظ استعمال قول کا زن بھی درست رکھیں اور قول بھی درست رکھیں بدگمانی نہیں کریں گمان اچھا رکھیں اور اسی طرح زبان سے بھی اچھی بات نکالیں تو دل اور زبان دونوں کی گواہی ضروری ہے ٹھیک کیا سمجھ میں آ بتائی کیا سمجھ میں آ اگر کوئی آپ کو کسی کے بارے میں آ کے کوئی غلط بات بتائے مثلا آپ کی کسی اچھی دوست کے بارے میں بتائے کہ اس نے چوری کی ہے اور آپ اس کو اتنے عرصے سے جانتے ہیں کبھی آپ نے اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اچھا چوری کی ہے اور کوئی دور پار کی بات سوچ لیں کہ ہاں شاید ٹھیک ہی ہو آئندہ مجھے موتات رہنا چاہیے اور پھر اس سے کچھ نہ پوچھیں کہ کہاں کی کیا کیا کوئی ثبوت کچھ نہیں اتنے درم کو اور آتا ہے تو آپ پہ تم پتہ بلانے چوری کی ہے بغیر تحقیق بات آگے کر دیں ایک یہ رویہ ہے اور دوسرا کیا ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس آکے کہے کسی ایسے شخص کے بارے میں خاص طور پر کہ جس کی شرافت اور اچھے کردار سے آپ واقع ہو تجربے سے ثابت ہو کہ وہ شخص اچھے گمان ہی کا مستحق ہے تو کیا کرنا چاہیے تردید سب سے پہلے تو اپنا گمان ٹھیک رکھیں کیونکہ ہم جب کسی کے بارے میں بری خبر سن دیں یہ بہت بڑی آفتہ فوراں بدگمانی کا شکار ہو جاتے تو ہمیں کیا کوشش کرنی ہے ذن خیر رکھنا یہ جس ایس آیت میں دو لفظ استعمال ہے خیر کا ذن اچھا گمان رکھنا اور نمبر دو صرف گمانی اچھا نہیں رکھنا مجھے نہیں یقین آتا یہ نہیں ہو سکتا یاد رہے گی یہ بات آج کے لیے بھی ایک ٹرینڈ بہت زیادہ ہے کیونکہ کمیونکیشن کا دور ہے انٹرنیٹ پہ ٹیلویجن پہ ریڈیو پہ اخباروں میں ہر جگہ بعض وقت اچھے بھلی دینی شخصیات کے بارے میں جن کی ساری زندگی ایک اچھے کاؤس کے لیے ہزری ہوتی ہے ان کے بارے میں غلط پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ اخباروں کی کٹنگ نکال کے فوٹو کپیاں کر کر کے ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں اور وہ ہوتا ہے کہ آپ پیکن چوز ادھر سے ادھر سے ادھر سے ملا جوڑ کے اور دوسروں کی شخصیت کو بدنام کیا جاتا ہے حالانکہ اگر ان باتوں کی گہرائی میں جائیں تو بعض وقت وہ باتیں اس طرح ہوتی نہیں ہیں اور اگر کوئی بات ہو بھی کیونکہ پرشتے تو نہیں رہتے زمین پر انسان ہے کوئی بات ہو بھی تو بھی اس کی کوئی ایسی تعویل کر دینی چاہیے اپنے دل میں اگر تردید نہیں کر سکتے تو تعویل کر لینی چاہیے اور یہ سمجھ کر خاموش ہو جانا چاہیے اور اس کو آگر ہی پھیلانا چاہیے کہ وہ بھی انسان ہے غلطی ہر ایک سے ہو سکتی اور اگر ممکن ہو تو اس شخص کو دلیل کے ساتھ لکھ بھیجیں کہ آپ کی غلطی آپ اس سے باز آئیں لیکن یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہم ساری دنیا میں مشہور کرنا شروع کر دیں بعض وقت ہم اپنے ہی ساتھیوں اپنے ہی بہن بھائیوں اپنے ہی رشتہ داروں کے بارے میں گواہی نہیں دیتے اس کی تردید نہیں کرتے کہ یہ نہیں ہو سکتا اور ایک اور بات یہ ہے کہ شیطان وہاں پر زیادہ حملہ آورت ہے جو ہماری ویک پوائنٹس ہوتے ہیں جن لوگوں سے ہماری کسی قسم کی کوئی نہ کوئی ایسی تعلقات ہوتے کہ جہاں کوئی جسے کہتے ہیں جلس ہی کہلے یا کچھ اور تو کوئی بات نہ بھی ہو تو بدگمانی کا شکار رہتے ہیں اور چھوٹی سے بات بھی ہو تو اس کو الٹا ہی رنگ دیتے ہیں تو اس سوچ کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس واقعے کے بعد صحابہ اکرام اور اس کے بعد ہم سب کو یہی سبق سکھا رہے ہیں کہ مومنوں کو دوسرے مومنوں کے بارے میں اور مومنون کے علاوہ مومنات کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اگر ان کے بارے میں کوئی بات ایسی پتا چلے تو زبان سے بھی اس کی تربیت کرنی چاہیے پھر فرمایا لو لا جاؤ علیہ بی اربعت شہداء وہ اس پر چار گواہ کیوں نہیں لائے یہ جھوٹ پھیلانے والے بختان پردازی کرنے والے چار گواہ کیوں نہیں لائے فَإِذْ لَمْ يَأْتُو بِشُهَدَاء پھر جب وہ گواہ نہیں لائے فَأُلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِهُمُ الْقَابِبُون تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ایسی خبر لائے اس سے کیا مطالبہ کرنا چاہیے گواہ لانے کا اور جو گواہ نہ لائے وہ خود مجرم ہے تو فرمایا کہ انہیں گواہی لانی چاہیے تھی جو ان کی بات کی تصدیق کرتی اور جو گواہ نہیں لائے سکا تو وہ خود جھوٹا ہے تو اس آیت کی روح سے پھر کیا ہوا حضرت حسان حضرت مستح اور حضرت حمنہ کو حد قضب لگائی گئی حد قضب کیا ہوتی پیچھے پڑ چکے ہیں کلاب جی اور پاک کر دیا گیا جبکہ منافقین کے جتھے کو چھوڑ دیا گیا انہیں کچھ نہیں کہا گیا اس میں سیکھنے کی کیا بات ہے مثلا آپ کا بچہ کسی اور بچے کے ساتھ کوئی لڑائی کر رہا ہے قصور آپ کے بچے کا بھی ہے کچھ اور دوسرے کے بھی ہے تو آپ کیا کریں گے اپنے بچے کے دفاع کر لیں گے اور دوسرے کو بلدام کر لیں گے نہیں جو سمجھدار ہوگا وہ اپنے بچے کو تو کھیچے گا اس کی تو اصلاح کرے گا یا اس کی تو پٹائی بھی کر سکتا اور دوسرے کے بچے کو چھوڑ دے گا جبکہ ہم اس کے برعکس کرتے ہیں بعض اوقات جو قریب ترین لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ انسان زیادہ سختی کا معاملہ کرتا ہے کیونکہ ان پر یہ اعتماد ہوتا ہے ان پر یہ تسلی ہوتی ہے کہ یہ سختی کو سہ لیں گے کیونکہ یہ مخلص ہیں کیونکہ جو شخص مخلص ہوتا ہے وہ برداشت بھی کرتا ہے آپ کو اور جو مخلص نہیں ہوتا اس کا ترزم مختلف ہوتا ہے یہ تین صحابہ کرام سچ مومن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی معافی نہیں لی ان سے بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق ان پر حد جاری کی اور وہ پھر بھی دین کے ساتھ رہے بلکہ حضرت حسان بن ثابت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے انہوں نے حضرت عائشہ کی شان میں بھی شیر لکھے ایک شیر ان کے لئے کہا حضرت عائشہ کی شان میں کہتے ہیں عقل مند اور ہر شک کو شبہ سے بالا ہے یعنی ان کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا بھولی بھالی معصوم عارتوں کا گوش کھانے سے بھوکی رہتی ہیں یعنی کسی کی غبت نہیں کرتی حضرت عائشہ کو جب انہوں نے کی شیر سنایا تو وہ کہتی ہے تم تو ایسے نہیں ہو یعنی تم میرے بارے میں یہ کہہ رہے لگے تم نے خود ایسے نہیں کیا بہرحال بعض وقت انسانوں کے درمان غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے بہت کچھ کہہ بھی دیا جاتا ہے لیکن کسی کی خوبی کا اعتراف کرنا ایک سچائی کا اظہار کرنا عموماً جن لوگوں سے ہمارا کوئی اختلاف ہوتا ہے ہمیں ان کی کوئی ایک دو باتیں پسند نہیں آتی تو پھر ہم عموماً کیا کرتے ہیں ان کی ساری اچھائیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں نہیں جو چیز ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں لیکن جو ٹھیک ہے اسے بول کے کہیں یہ ٹھیک ہے کسی کی خوبی چاہے اس کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف بھی پہنچی ہو یہ بہت بڑی بہادری ہے یہ بہت بڑا اخلاقی کردار ہے سوچئے کسی بھی انسان کے بارے میں جس سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو کوئی تو ہو گئی اور اگر نہیں تو آپ دنیا میں نہیں رہتے کسی اور پلانٹ پہ اس دنیا میں ممکن نہیں کہ کسی سے کھٹ پٹنا ہو تو آج کی ہومورک میں یہ ہے کہ آپ اس کی کسی خوبی کا اس سے اعتراف کریں یا کسی اور کے سامنے اس کی تعریف کریں یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے جس سے انسانوں کے دل کے اندر جو ایسی باتیں جمع ہو جاتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں اور اگر کسی کے خلاف کوئی غیبت ہو گئی یا کوئی بدھگمانی دل میں ہو گئی تو جب آپ اس کی تعریف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس صدمے کو اور اس غم کو بھی آپ کے اندر سے نکال دے گا یا وہ جو آپ کی غلطی ہے اس کو بھی دور کر دے گا کیونکہ ہر شخص کا ایک مختلف لیول ہوتا ہے یعنی کسی کا نیکی اور بدھی میں 50-50 کریش ہوتا ہے کوئی 60-40 ہوتا ہے کوئی 40-60 ہوتا ہے کوئی 90-10 ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص 90% غلط ہوتا ہے لیکن پھر بھی اعتمال ہوتا ہے کہ اس کے اندر 10% خیر ہے اب اگر آپ 90% سے مغلوب ہوئے بغیر 10% کو آپ کو بھارنا شروع کریں تو وہ ریشو بہتر ہو جائے گا اس کی طرف سے جو آپ کو 90% پریشانی ہوتی ہے وہ 10% ہو سکتا رہے جو 90% خیر ملنے لگے لیکن چونکہ ہم ٹرگر کس کو کرتے رہتے ہیں 90% پھر وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس 10% کو آگے بڑھائیں ہر انسان کے اندر خامیہ ہے کوئی بھی پریشتہ نہیں کسی سے اگر آپ خیر چاہتے ہیں تو کیا کریں سلمو اللہ انفسکم خود کو سلام کریں کیسے ایسے لوگ کے ساتھ بھلائی کریں جن سے بھی آپ کو شکایت ہے ان کی تکلیف کے باوجود چاہے وہ شوہر ہے بچے ہیں پیرنٹس ہیں بین بھائی ہیں کوئی بھی ہے کوئی بھی ہے آزما کے یہ دیکھ لیجئے کہ جس کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے ہر تکلیف کے جواب میں آپ ایک بھلائی اس سے کر لیں ایک اچھائی اس سے کر لیں تو آپ کا یہ احسان اس کی زبان کاٹے گا اس کے شر کو انشاءاللہ خیر میں بدلے گا کیونکہ اور یہ جو بغیر حساب ہے یہ آخرت کے علاوہ دنیا میں بشروع ہو جاتا ہے اجر یہ آپ کو انسٹ ریوارڈ ملتا ہے اچھا ہوتا ہے کہ ہم ایک آدھ کوئی اچھا کر کے پھر دیکھتے ہیں اچھا اب یہ کیا کرتا ہے پھر وہ وہ برانی آدھ سے مجبور بچوں کے ساتھ زیادہ مشکل ہوتی نہیں وہ مرسہ ذاتی بھی کرتے ہیں ہم ان صبر کے ساتھ ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں ان کی خواہشات پوری کر دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ وہی خرابی کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اب ان کو فلان چیز نہیں دیں گے پھر مجبور ہوتا ہے اپنی محبت سے پھر دیں گے لیکن اگر ایسے مواقع پر مثلاً آپ کو بچہ زور سے بولا چیخ چلارہ تو کوشش نہ کریں کہ آپ اس سے اچھا چیخیں کیا کریں آپ دھیمے ہو جائیں اگر کوئی آپ کے ساتھ بتمیزی کر رہا ہے تو آپ آزما کر دیکھیں آپ اپنے اصول پر قائم رہیں اور آپ اپنے اچھے رویے کو ہاتھ سے نہ جانے دیں کامیابی آپ ہی کے لئے لیکن اگر آپ وقتی طور پر زیادتی کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے زیادتی کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے مسرفین جو ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ نہیں ہوتے ہاں انتقام یا بدلے کا برابر کا حق ہے لیکن اگر کوئی ماف کر دیتا ہے تو وہ اس سے زیادہ بڑے درجے پر ہے